بسم اللہ الرحمن الرحیم اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات محبت الہی محبت الہی میں بھوک پیاس کا گزر کہاں ایک مرتبہ حسین کریمین بہت بیمار ہوئے طبیعت سنبل ہی نہیں رہی تھی خاتون جنت نے دونوں شہزادوں کی صحتیابی کے لیے منت مانی کہ یا اللہ دونوں بچوں کو صحت مل گئی تو ہم میاں بیوی تین دن لگتار نفلی روزہ رکھیں گے اللہ تعالی نے اپنی رحمت خاص عطا فرمائی دونوں شہزادوں کو صحت عطا کر دی چنانچہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ نے روزہ رکھا روزہ رکھنے شروع کیے جب افتار کا وقت ہوا تو دونوں کے پاس کھانے کے لیے فقط ایک روٹی تھی اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون تو جواب ملا کہ میں مسکین ہوں بھوکا ہوں اس در پر آیا ہوں کہ کچھ مل جائے میں یہودی میاں بیوی نے سوچا کہ ہم بغیر کھائے گزارہ کر لیں گے مگر ہمیں سیل کو خالی نہیں بھیجنا چاہیے چنانچہ روٹی اٹھا کر سیل کو دے دی اور خود بغیر کھائے فقط پانی سے روزہ افتار کر لیا صبح سہری میں بھی فقط پانی ہی پی پانی ہی پی کا روزہ رکھا دوسرے دن حضرت علی نے کچھ کام کیا مگر اجرت اتنی ملی کہ پھر دونوں کے لیے فقط ایک روٹی بنی جب افتاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر دستک ہوئی پتا چلا کہ ایک یتیم سیل بن کر آیا ہے اور کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے میاں بیوی نے سیل کھانے کے لیے مانگ رہا تھا میاں بیوی نے سوچا کہ ہم آج پھر کھائے بغیر گزارہ کر لیں گے مگر یتیم کو انکار کرنا ٹھیک نہیں چنانچہ روٹی یتیم کو دے دی گئی اور خود پانی سے روزہ افتار کر لیا سہری کے وقت بھی فقط پانی تھا تیسرے دن حضرت علی کچھ لے کر آئے مگر وہ بھی فقط اتنا ہے کہ میاں بیوی بمشکل افتار کر سکتے لیکن اس دن ایک عصیر نے دستک دی اور سوال کیا کہ میں تین دن سے بھوکا ہوں متواتر مجھے کھانا نہیں ملا لہذا کوئی دے دیجئے حضرت علی نے کھانا اٹھا کر اسے دے دیا متواتر تین دن بھوکا رہنے سے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کی اپنی حالت خراب تھی نکاہت بہت زیادہ تھی بھوک کی شدت نے مضرب کر دیا تھا مر اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی نہیں بھیجا ان کے نزدیک مناسب نہیں تھا کہ سیل خالی جائے تیسرے دن بھی روٹی اٹھا کر سیل کو دی اور اپنے اوپر تنگی برداشت کر لی مگر محبت الہی سے ایسے دل لبرز تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینا بھی آسان تھا یہ تو پھر بھی روٹی کی بات تھی حضر شاہ کی زندگیوں کا ایک نمائیاں پہلو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر لیں کے لئے تیار رہتے ہیں جیسا کہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ حسین کریمین نے کربلا مولا میں کس طرح جامن وہ شادت فرمائی مگر لیکن اپنے دین و ایمان میں اور نانا کے کول و فیل میں کسی قسم کی کوئی کمی آنے نہ دی